بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین گزشتہ چوبیس گھنٹے ایران کے لیے کڑے ثابت ہوئے ہیں مشکل ثابت ہوئے ہیں کیونکہ ایران کے دشمنوں نے اس کے اوپر ایک پوری جو وار ہے وہ ان کے اوپر امپوز کی ہے ان کے اوپر نافذ کی ہے کئی لحاظ سے ایک تو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا کہ تہران کے اندر ایک دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کے اندر جو سٹیٹ ٹی وی ہے سٹیٹ ٹریڈیو ہے جو برادکاسٹنگ کے دپارٹمنٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے لیکن دشمن نے اپنے آپ کو یہیں تک محدود نہیں رکھا بلکہ دشمن چاہتا کیا ہے کہ وہ ایران کو ہر طریقے سے سبق سکھائے اس سے پہلے ہوتا یہ رہا ہے کہ جتنے بھی سائبر اٹیکس ہوتے رہے ہیں وہ ایران کی جوہری سائٹس یا ان چیزوں سے منسلک ہوتے رہے ہیں جو وہ دپارٹمنٹ جو ایران کے جوہری پروگرام سے منسلک ہیں لیکن آج دشمن نے ایک اور جو حملہ کیا ہے وہ حملہ ایران کے پبلک کے اوپر کیا گیا ہے یعنی اس سہولت کے اوپر کیا گیا ہے جس کو عام آدمی استعمال کرتا ہے اور ایران کا پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ اس وقت ایک طرح سے مفلوچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ جب کسی ملک کے اندر جو کمیونکیشن ہوتی ہے اس کو کٹ دیا جاتا ہے تو وہ ملک ظاہری بات ہے اس کو اس کو پر ایک اثر آتا ہے اور اس ساری صورتحال کو لے کے یہ حملہ ہوا کیا ہے کیسے ہے کس نے کیا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حملہ ایران کے اندر ہوا ہے اور اس کو لے کے اسرائیل کے میڈیا کے اندر ایک جشن منایا جا رہا ہے اور اسرائیل کا میڈیا اس کے پر بہت خوش ہے جس سے آپ کو بڑا کلیرلی میسج مل جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے یا کون کر رہا ہے ایک بات ہوگی دوسری میں خبر آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ویسٹرن میڈیا ہے کیونکہ ہم پہلے آپ کو جتنی خبریں دیتے رہیں وہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے یا اوورال جو اپنا انیلیسز ہے اس کو لے کے دیتے رہیں میں آپ کو ایک بردانمی اخبار کا ایک بہت جو آرٹیکل ہے وہ آپ کے سامنے انیلیسز ان کا رکھنا چاہتا ہوں جس کے متعلق وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ افغانستان کے اندر امریکہ اور نیٹو تو نکل رہے ہیں لیکن وہاں پہ اب ایک اور ایسا بلوک کھڑا ہو رہا ہے جو ویسٹ کے لیے پہلے ہی خطرہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ایران چین اور روس کی باتیں ہوتی رہی ہیں لیکن گارڈین اخبار کا دعویٰ یہ ہے کہ اس بدلتے ہوئی صورتحال کے اندر جو ترکی ہے وہ بھی اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے اور یہ جو پوزیشن کی مضبوطی ہے یہ بنیادی طور پر ایک خطرہ ہے ویسٹ کے لیے اچھا اس ساری صورتحال کا ان حالیہ حملوں کے ساتھ کیا تعلق ہے ایران کے اوپر یہ حملے اتنے شدت کیوں پکڑ رہے ہیں یہ آج کی ہماری مین سٹوریز ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے ہیں اچھا جناب میں نے آپ کو بتایا کہ گزشتہ چوبیس کھنٹے جو ہیں وہ ایران کے لیے تھوڑے سخت ثابت ہوئے ہیں سخت اس لیے ثابت ہوئے ہیں کہ کئی لحاظ سے ان کے اوپر حملے کیے گئے ہیں مختلف ڈیمنشن سے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے ان کے ملک کے اندر ایک اینارکی پھلانے کی کوشش کی گئی ہے یا ان کے ملک کے اندر پریشانی کا سامان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب ہوا یہ ہے کہ ریلوے کا جو نظام ہے ریلوے کا نظام متاثر ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا جہان کے اندر جو ریلوے کا سسٹم ہے اس کو عام آدمی یا وہ طبقہ جو میڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے یا اتنے امیر لوگ نہیں ہوتے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ایک سائبر حملہ کیا گیا ہے سائبر اٹیک کرنے کے بعد ریلوے کا پورا جو نظام ہے وہ متاثر ہو گیا ہے ان پرینیں ڈلے ہیں پرینیں کینسل ہیں ٹرینوں کے متعلق پھر آگے جس طریقے سے ان ہیکرز نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ نہ صرف حملہ کیا گیا ہے بلکہ ایران کی قوم کا اور خاص کر سپریم لیڈر کا مزاق اڑانے کی کوشش کی گئی ہے یا سپریم لیڈر کو چڑھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ چڑھیں یا ان کو زج کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کے بارے میں ایک ایسی مضموم حرکت کی گئی ہے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سارے اٹیک کو لے کے جو آج اسرائیل کا میڈیا ہے وہ اگر آپ جائیں گے اسرائیل کے جو تمام اخبارات ہیں اسرائیل کے جو ویب سائٹس ہیں وہ کیا لفظ استعمال کر رہی ہیں وہ لفظ استعمال کر رہی ہیں کہ کیاوس ان ایران ان پریسیڈنٹڈ کیاوس ان ایران یہ اسرائیل کا میڈیا اوورال ریپورٹ کر رہا ہے اچھا اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ جو ریلوے کا سسٹم اوورال ہے ٹرانسپورٹیشن کا وہ متاثر ہوا ہے کارگو کا سسٹم متاثر ہوا ہے اور سسٹم متاثر ہونے کے بعد جو ان کا ٹرین کا الیکٹرانک ٹریکنگ سسٹم ہے وہ بھی فیل ہو گیا ہے یعنی یہ نہیں بتا پا رہا کہ ٹرین کہاں پہ ہے ٹرین کتنی دیر میں پہنچیں گی یا ٹرین جائے گی بھی نہیں جائے گی اچھا ایک تو یہ ہوا دوسرا کیا کیا گیا کہ ان ہیکرز نے پورے کس پورے الیکٹرانک سسٹم کو ان کو ہیک کرنے کے بعد جو ایران کے ریلوے سٹیشنز ہیں اس کے اوپر فیک میسیجز جو ہیں جیسے سکرینز کے اوپر ڈسپلی ہوتا ہے کہ ٹرین کا آرائیول ٹ دیلے ہے کینسل ہو گئی ہے نہیں ہوئی کیا ہوا ہے اس پورے کے پورے سسٹم کو انہوں نے ہیک کیا اور ہیک کرنے کے بعد وہاں پہ مختلف قسم کے جالی پیغامات جو ہیں وہ لکھتی ہیں مثال کے طور پہ لانگ ڈیلیڈ بیکاوز آف سائبر اٹیک اور کینسل یعنی اس اس ٹرین سٹیشن کے اوپر یا ریلوے کے نظام کے اوپر سائبر حملہ ہو گیا ہے اس لیے اب ٹرین ڈیلے ہے یا ٹرین کینسل ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور کام یہ کیا گیا کہ مثلا اگر ٹر ٹرین موجود ہے تو یہ کہہ دیا کہہ کینسل کر دی گئی ہے ٹرین ٹائم پہ نکل گئی ہے تو یہ کہہ دیا کہ ٹرین ڈیلیڈ ہے لوگ اس کے پر پریشان ہیں اگری ٹرین پکٹ پا رہے ہیں اس کے ساتھ کیا گیا اس کے ساتھ وہاں پہ کہا گیا کہ آپ کی جو اس سلسلے میں یہ ٹرینیں ڈیلے ہیں یہ کینسل ہو رہی ہیں تو اگر آپ مزید معلومات لینا چاہتے ہیں کہ ٹرین کب جائے گی کتنے بجے جائے گی اس کی ریپلیسمنٹ کے اوپر کیا کوئی متبادل ٹ نمبر ہے اس نمبر کے اوپر آپ کال کریں تو آپ کو مزید معلومات فرام کی جائیں گی اچھا وہ نمبر جو تھا جس کو میں نے آپ کو بتایا وہ نمبر سپریم لیڈر کے آفس کا تھا اور لوگوں کو تو اس بات کا علم نہیں تھا جس کی وجہ سے سپریم لیڈر کے آفس میں لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں کالز کی اور کالز کر کے وہ تو اپنی جانب سے معلومات لینا چاہ رہے تھے لیکن جو ہیکرز تھے انہوں نے یہ سارا کر کے بیسیکلی سپریم لیڈر کی ایک ان کے بارے میں ایک اپنی جو کس کو کیا کہن چاہیے مضموم جو مہم ہے اس کو لانچ کرنے کی کوشش کی لیکن بارال اب ایران نے اپنا سسٹم جو ہے وہ ریکاور کر لیا اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا دوہزار انہی کے اندر بھی ریلوے کے جو سسٹم ہے اس کے اندر ایک سسٹم ان کے وائرس ان کے سسٹم انٹر کیا گیا اور اس سسٹم کی وجہ سے ایک پوری ایرر آیا اس سسٹم کے اندر اور وہاں پہ بھی جو ٹرینیں ہیں وہ ڈلے ہو گئی ہیں اب بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے چلیں ایک تو ایران کا نیوکلر پروگرام ہے میں نے آپ کو پسلی ویڈیو کے اندر بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ حملے ہیں میں اس کو پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ ہونے والا ہے اب میں آپ کے سامنے گارڈین اخبار جو برطانیہ کے اخبار ہے اس کا میں آپ کے سامنے دعویٰ سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کا خیال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے نکلنے کے وجہ سے ایک ڈیپلومیٹک ویکیوم پیدا ہوا ہے ایک خلا پیدا ہوا ہے افغانستان کے اندر اس خلا کو پورا کرنے کے لیے ان کے خیال میں ایران اور ریشیا جو ہیں وہ میدان میں آگئے ہیں ریپلیس کرنے کے لیے اب اس کو لے کے جو پاکستان ہے وہ تو پہلے ہی اس کی اپنی پوزیشن ہے اپنا سٹانس ہے اور اس کو ویسٹن ورلڈ مانتی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ اب یہ سارے مل کے اور اس کے اندر ترکی کو انوال کیا گیا ہے یعنی میں دوہرہ دیتا ہوں پاکستان ایران ترکی روس چائنہ یہ سارے کے سارے پانچ ممالک جو ہیں چار ممالک کے مطلق تو ہم آپ کو پاکستان کے پرسپیکٹف سے پہلے ہی بتاتے رہے ہیں یہ سارے ممالک جو ہیں یہ اس کو لے کے وہاں پہ اپنا اپنی پوزیشن بہتر کر رہے ہیں اور یہ پوزیشن ویسٹ کے لیے خطرہ ہے مغرب کے لیے خطرہ ہے کہ ان کے مقابلے میں ایک بلوک کھڑا رہا ہے جب یہ ساری صورتحال ہے کیونکہ بدکروز تہران کے اندر طالبان بھی آئے ہوئے تھے اس کے بعد وہ ماسکو چلے گئے اس ساری صورتحال کے بعد اب آپ دیکھیں گے تو اب ایران کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے یا ایران کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جاری ہے کہ ایران اس ساری صورتحال میں تو یہ بنیادی وہ وجہ ہے جو اس وقت آپ کو کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ جوہری سائٹس اس کو پر تو حملے کرتا ہے یہ ہمیں پتا ہے سائبر ٹیکس پہ کرتا ہے لیکن ایسے حملے کرنے کے مطلب یہ ہے کہ ایران کی ریاست کو مفلوچ کیا جائے یا ایران کی ریاست کے متعلی لوگوں جو اعتماد ہے اس کو شیک کیا جائے تو یہ اس کی وجہ ہو سکتے ہیں مجھے عمرت راز گزنر کو فیس بک ٹوٹر انسٹا گیم پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کی سماتھوں کا بہت شکریہ خدا حافظ